ایک گاؤں میں چون اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہا کرتی تھی موٹو اور پتلو دونوں کی شادی کو چھے ماہ ہونے والے تھے ایسی ہی دھیری دھیری سمیں بیٹ رہا تھا بہت سمیں پہلے موٹو نے پتلو کو ایک مارگیٹ میں دیکھا تھا تب ہی سے وہ پتلو کو پسند کرتا تھا اور پھر اس کے بعد پتلو سے اس کی شادی بھی ہو گئی تھی لیکن پتلو موٹو کو پسند نہیں کرتی تھی ہر روز شام کو ہی پتلو دیار ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی یار مجھے نہیں پتا کہ پتلو روز شام کو تیار ہو کر کہاں جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آسما ہوں کہ وہ میری محبت کے قابل ہے بھی کہ نہیں اور جون اس میں تم میری مدد کرو گے ٹھیک ہے اور پھر بہت زیادہ تھوڑی محنت سے ہی پتلو جون سے امپریس ہو جاتی ہے اوہ جون جی آپ کو پتا تو ہے کہ میں موٹو سے پریم بلکل نہیں کرتی اس کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے لیکن میں آپ سے بہت پریم کرتی ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ جب بھی بولو گے میں آپ کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہوں اور پھر اس کے بعد پتلو واپس کھارا جاتی ہے پتلو میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن آج شام کو تم پھر باہر گئی میں باہر نہیں گئی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں تو صبح سے پوچھا لگا رہی ہوں موٹو بحث نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے ایسے ہی مزید کچھ اور دن بھی چاہتے ہیں اوہ شیط چور میں بہت بریشان ہوں تو مجھے بتاؤ کہ پتلو سے تمہارے کیا باق جیت ہوئی موٹو بھائی تمہاری پتلو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے علاوہ دین اور بوائس کی ساتھ اس کا چکر جل رہا ہے اور میرے ساتھ بھی وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے چھوڑ تو وہ تمہارے قابل ہے ہی نہیں موٹو جون کی بات سن کر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد موٹو گھر واپس آ جاتا ہے پتلو بس بہت ہوا تم نے میرے گھر میں بہت راج کر لیا ہے اب تم یہاں سے جا سکتی ہو مجھے تمہاری ساری اصلیت پتہ چل چکی ہے مجھے چون نے سب کچھ بتا دیا ہے اب تم یہاں سے چلی جاؤ پتلو اچھی لڑکی نہیں تھی اسے اس کی برائی کی سزا مل چکی تھی موٹو جیسا امیر بسنس مین اسے گھر سے نکال لیتا ہے تو دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی کہانی پسانتا ہی ہو تو میڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پسانتا ہی ہو